موسیقی ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لئے موجود ہے ترجمان غزہ جلال الفراہ اسلام علیکم جی جی سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ غزہ میں جاری جنگ کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے فلسطینیوں پر کیا بیٹھ رہی ہے غزہ پر کتنی تباہی ہو چکی ہے جی بہت شکریہ میں اللہ سے ہمارے پاکستان کے لئے ایک خیر و برکت سابق ہوں لیکن غزہ کا جو جس طرح آپ کو فرمایا ہے کہ ایک تعلیس تار سے زیادہ شہادت ہوئی ہے اور دس ہزار شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ پچھاس ہزار شعوب پر ہے یہ جو ایک تار اور بیالیس ہزار کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی شہدہ کی لاش ہے جو ہسپیٹالز میں محصول ہوئی ہے اب وہ جو ہیں اس وقت روڈو بے گلیوں میں ام سوری تو سیئے کہ ان کو پتے اور بلی اکھا رہے ہیں وہ تو ابھی تک گنتی میں نہیں ہے اچھا اب بعد دوسری بات جو آپ نے فرمایا ہے کہ دس ہزار جو تخمی ہے آپ زخمی کو طرف آ جاتا ہوں زخمی کو طرف تقریباً میٹیا میں بتایا جا رہا ہے کہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری ٹاؤزن لیکن حقیقت کچھ رہے ہیں یہ ہے کہ ایک لاکھ بیس کے قریب ہے اچھا میسنگ پرسن کی جو تعداد ہے میسنگ پرسن کی جو تعداد کس ہزار ٹو پر ہے محترمہ تو بس میں نے سوچا کہ میں آئی یہ تو نہ سکتا نہیں نہیں بلکل اچھا کہ آپ نے کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ رپورٹ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں لیکن جو ہم تک پہنچی رپورٹ وہ یہ پہنچے آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے کریک کر دیا اب آگے بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ اب آپ بتائیں کہ اس وقت سیچویشن وہاں پر کیا ہے لوگوں پر کیا بیتری ہے کھانے پینے کا انتظام ان سے کنیکشن کچھ بھی تو یہ بہت مشکلات اس وقت وہاں پر ہیں لیکن محترمہ پاکستان کے تمام نیوز چینل میں انڈیا کی نیوز چینل میں غزت کے حالات بتاتے آپ یقین کریں میں خود بطور غزت کے ترجمان شہدہ کا وارث ہیں جس کے خاندان میں ایک سو ون نائن سیوین لوگ شہید ہوئے بتاتے ہیں بتاتے ہیں میں معیوس ہوں عمت کی مسلمہ سے اور ہماری عربوں سے سورتحال کی جو آپ نے بوچا ہے سورتحال انتہائی خطرناک ہے جنگ کی جو شروعات کی دن ہیں اسی بھی زیادہ خطرناک اور خراب ہیں اس وقت میں چند الفاظوں میں بھی بیان کروں گا غزت کی صورتحال غزت کی صورتحال یہ ہے کہ میری عوام میری قوم بر زی حملہ لغتار چل رہے ہیں میری عوام میری قوم بر زمینی حملے بھی چل رہے ہیں میری عوام کہ وہ بھو کا پیاسہ مارا جا رہا ہے وہابر ہر چیز کو راضب اسرائیل تحشد پر دریاست فوجی اسرائیلی فوجی ہے ہر چیز کو انہوں نے نشانہ بنایا مساجد کو نشانہ بنایا امارتوں کو نشانہ بنایا ہسپیتارت کو نشانہ بنایا ایمبلنسز کو بھی نشانہ بنایا ہے حتیٰ کہ جو خیمے ہیں جو کیمز بنے ہوئے ہیں جس کو کہاں گیا ہے یہ سیف زون ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے میری بہن محترمہ نازیہ صاحبہ آپ یقین کیجئے گا ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو غزہ کی اندر چند دن بہلے کی باتیں اور کل کی بات جن کی عمریں ایک اور دو سار ہم نے خیموں کو یہ آگوں سے جلے ہوئے نکالے ہم نے اس کو کوئی لکھی طرح یہ بھی صورت یہاں ہے اچھا دوسرا جنگ اسرائین نے مسلط کیا ہے میری عوام کے عبر ہیں وہ بوک اور پیاس کے جنگ ہیں آپ یہاں بر ایک دو تین چار گھنڈا کی جب لوچیلنگ ہوتی ہے پاکستان میں تو عوام کا بریشانی اور عوام کا رونا دونا شروع ہوتا ہے میری غزہ کی عوام کو ایک سال سے میرے دو بتیجے ہیں جس کا ایک سر میں گولی لگی ہے اور ایک پیڈ میں دونوں کا علاج خیمہ کے اندر ہو کہاں برہے ہیں خیمہ کے اندر ہیں نہ کوئی ڈاکٹر نہ کسی بھی کسی بھی کسم کا کوری میڈیکیشنز نہ کوئی میڈیسن نہ کوئی میڈیکل کیر یہ اتنی شدید قسم کی بربریت اور آپ یہ بتائیں کہ دنیا خاموش کیوں ہے جہاں پر ہیومن رائٹس کے اوپر چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اتنی سخت بربریت اور اس پر خاموشی اور جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں یہ تو نہ کوئی اصول نہ کچھ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بس صرف جو ہے اس خطے کو ختم کرنا ہے کسی بھی طریقے سے یہ تو یہ اس وقت جو اسرائیلی فوج ہے وہ تو یہ اس وقت مشن پر ہے تو یہ اتنی خاموشی کیوں ہے بارا اچھا سوال کیا میرے بہن دیکھیں خاموشی کی وجہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو دبلیمٹک انداز میں جواب دے دوں تو میں دے دوں گا لیکن وہ سچ نہیں ہو اصل حقیقت خاموشی کا یہ یہ کہ اسرائیل نے جو بھی کیا ہے یقیناً امریکہ کے منظور سے کیا ہے اسرائیل کی جو دہشتگرد ریاست جو بھی کر رہا ہے میری عوام کے ساتھ ہے وہ امریکہ اور مغرب پاکتوں کی منظوری سے اور مدد سے کر رہا ہے اور ہمارے امت مسلمہ کا جو خاموشی اور دنیا کے جو خاموشی ہے اس کی وجہ پھر ایک ہی ہو سکتا وہ یہ یہ کہ ان کے دل میں ایک وہم ایک در ہے امریکہ سے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ اگر میں کچھ کروں تو امریکہ میری بربی شروع ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ بھی میرے ایک خشمنی پھٹ دو جائے گی یہ وہ کوئے میں جو ہماری مسلمان کی حکمرانوں میں کی دلوں میں بیٹھے ہیں تاکہ رہاں سوال انٹرنیشنل کمنٹی میرے بہن آج مجھے کچھ بات کرنے کے اجازت دیجئے یہ جو ساتھ اکتوبت یہ جو ایک سال مکمل ہوا ہر ایک دن اس تین سو پینست دن میں یہ ایک کالا دبہ ہے انسانیت کے ابر ہے انٹرنیشنل کمنٹی کی ماتبے ایک دبہ ہے ان لو ان ممالک ابر جو اپنا آپ کو بڑے انصاف انسانی حقوق کے علم بردار اپنا آپ کو تعبہ کرتے تھے ان کے لئے بھی یہ ایک شرمناک بات ہے جو 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 غزر میں ہو رہا ہے آج میں آپ کو بتاتے چلوں محترمہ میں غیر اسے بعد میں گلہ کروں اپنے سے تو پہلہ گلہ کرنا چاہیے ہمارے عرب ہمارے جو عرب ہے جو ہمارے آس پاس رہنے والے ممالک ہیں انہی کا سامنے سب کچھ ہو رہا ہے وہ خاموش ہیں تو آپ دنیا کی کیا بات کریں گے جو ہمارے مسلمان کلمہ گو ہیں جن کو بتا ہے کہ کوئی ذاتی ہماری جنگ نہیں ہے ان کو بتا ہے ہم کوئی دولت یا اقتدار کیلئے جنگ تو نہیں کر رہا ہے ہمارے جو جنگ اسے ہی کے ساتھ ہیں حق اور باطن کا جنگ ہے یہ قبلہ اول کا جنگ ہے یہ مسجد الاقصہ کا جنگ ہے یہ ہمارا اماموں کے سرزمین کا جنگ ہے یہ انبیاء کی سرزمین کی جنگ ہے یہ محشر کی سرزمین کا جنگ ہے یہ عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرہ امعراج کا منزل کا جنگ ہے تو اس کی باوجود بھی امت مسلمہ خاموش اور سب سے پہلا ہمارا گلہ ہماری عربوں سے ہے سب سے پہلا گتا ہمارے عربوں سے اور آپ کی توسط سے اور آپ کی توسط سے امسوری جسے میں پتوری غزہ کا ترجمان ترجمان ایک ترجمان کے بعد جب کوئی مسج آتا ہے اپنے عوام کی طرف سے وہ مسج ایک قسم کا ایک امانت ہوتا ہے جو آگیا کرنا پڑتا ہے تو میں اس مسج کو ایک امانت کی طور بے سمجھ کے میں امتی مسلمہ کو ایک بیظام دینا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے میری عوام کا بیظام میرا خود کا نہیں ہے میری امت کا بیظام یہی ہے ہمیں مارا جا رہا ہے ہمارا خون بایا جا رہا ہے ہمیں کاٹا جا رہا ہے ہمیں جلایا جا رہا ہے اور آپ لوگ پاپوچ رہے ہیں اس لیے میری عوام کی الفاظیں کہ ہم کسی بھی مسلمان کو قیامت دن تک معافت نہیں کریں گے اچھا یہ بتائی گا کہ انعان کی ابھی انوارمنٹ ہوئی اور اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کوئی اس سے کچھ آگے مزید جنگی اور خطرات بڑھ جائیں گے خطے میں یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی اور سیچویشن جو ہے وہ غزہ کے لیے کچھ بہتری کی طرف آئے گی اسرائیلی فوج کیا پیچھے ہٹے گی یا نہیں دیکھے کل کی جو جناب محترم ایران سفیر صاحب کا جو بیانیں انڈیا کے اندر ہیں انہوں نے ایک واضح بغام دیا تھا کہ اسرائیل نے اکر ہماکت کر کے ایران بر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کیا ہے تو ہمارے رد عمل ہمارا جو ریائٹ ہوگا وہ بہت سخت ہوگا اور میں ان کی باتوں کا تعیید کرتا ہوں دیکھیں محترمہ اسرائیل کا جو ٹارگٹ ہیں ایران کا نیو کلیر تبی فرائیل یہ نیو کلیر جو برگرام ہیں وہ اسرائیل کی ٹارگٹ میں ہیں اسرائیل کبھی بھی چاہتا ہے کہ ایران جیسے اسلامی ملک ہے وہ ایک نیو کلیر ملک بن جائے اس لیے روز کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے ایران برہم نہ کرنے کو پوشش کر رہا ہے لیکن میری کل میں نے بھی کئی نیوز چلے میں میں نے میری بشگوائی یہی تھی اور اللہ کا فضل و کرم سے ہمارے ہمیشہ بشگوائی ثابت ہو جاتی ہے درست ثابت ہو جاتی ہے تو میرے خیال ہے اگر اسرائیل نے ہماکت کی ہے اور ایران بر کوئی ایسا زیادہ نقصہ سے نہ کی ہے تو ایران سرائیل کی نیچے سے ذریع کو گرم کر دیں گے کیونکہ میں نے کل بھی یہ بات کیے کئی اور نیوز چینل میں ایران نے اٹھارہ سال اٹھارہ سال سے تدشانی برداش کر رہا ہے تکلیف برداش کر رہا ہے بابندیا برداش کر رہا ہے ان کی ایک سو بیس ارب کچھ کیا ہے یہ سب قرباری کچھ دیئے تاکہ وہ اپنے کا جو نیو کلیر برگرام ہے وہ مکمل ہے اور اس طرح اس نیو کلیر برگرام کو تک کرنے کے یا اس کو خراب کرنے کے اگر حمد کرے گی تو یقیناً ایران خاموش نہیں ہوگا آخری بادرہ کے بارے میں پتا تو ایران نے جب حق نہ کیا تھا محترمہ اسرائیل چوب بڑھے آپ یقین کیجئے گا وہ رات چاند رات تھی غزہ کے عوام کے لئے کیا ہے وہ چاند رات میں بتا رہا ہوں آپ میں تو ایران کی خوشہ کر رہا ہوں لیکن ہمیشہ کرتا ہوں وہ چاند رات تھی عید کی رات تھی ہمارے فلسطین غزہ کے عوام کی نظر میں میری عوام نے شہدہ کی بچوں نے خوشیہ منعی ہے باقاعدہ اپنے موبائل کے کیمرے اسمان کی طرف میزائل کی اور ایرانی میزائل اور ایرانی روکس کی طرف رخ کر کے خوشیہ منعی ہیں اور مزید ہمارے ایران ہمارے ایرانی بھائیوں سے بھی انہوں نے ترخواست کی ہیں اور اس ظالم اسرائیل کو اور بھی انبر حملہ کرے جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے ساتھ شو میں اپنا انپوٹ دیا تھانکیو سو مچ اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کے جانے بریک کے بعد پھر ملیں گے stay with us